موسیقی موسیقی 76 سال میں پہلی بار کوئی پردان منتری دھرتی آوہ بھگوان برسا مونڈا کی دھرتی پر پہنچتے ہیں ان کی مٹی سے اپنے تلک لگاتے ہیں نمن کرتے ہیں اور اسی پردان منتری کے سرکچہ میں بھاری چوک ہوتی ہے دراصل ہوا یہ کہ ریڈیم روڈ سے گزرتے وقت ایک محلہ ان کی گاڑی کے سامنے آگئی ماملہ پرانا ہے لیکن نظریہ آپ کو ہم آج نیا بتائیں گے نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز یلیون بھارٹ ڈیزٹل میں ہوں ابھی شیک سنہ آپ کے ساتھ موسیقی پہلے اس پورے معاملے کو سمجھ لیجئے پردان منتری کا کافیلا نریندر مودی جی کا کافیلا نکلا ان کا کافیلا سینئر اس پی کے گھر سے محض دو سو میٹر دونی پر پار کر رہا تھا اسی وقت ایک محلہ اچانک سے بلکل ان کی گاڑی کے سامنے آ جاتی ہے ان کی گاڑی کو ٹچ کرتی ہے گاڑی سے ٹکراتی ہیں ڈرائیور گاڑی کو بریک مارتا ہے پردان منتری بھی بیٹھے ہوئے ہیں آگے پردان منتری بھی کہیں نہ کہیں اسمنجس کے ستھی میں آ جاتے ہیں کہ اچانک یہ کیا ہوا یہ کون محلہ ہے کیا معاملہ ہے آنن فانن پولیس دوڑتی ہے اسپی جی کودتی ہے چھلانگ لگاتی ہے محلہ کو راستے سے ہٹایا جاتا ہے پردان منتری کی گاڑی روانہ ہو جاتی ہے لیکن اسی ایک لمحے میں اگر وہ محلہ ہیومن باوم ہوتی یا اگر اس محلہ کے پاس کسی بھی طرح کے وسپھوٹک ہوتے ہائی ڈنسٹی وسپھوٹک ہوتے تو نظارہ کیا ہو جاتا جھارکھنڈ کا آج جھارکھنڈ دیش میں کہاں مو دکھانے کے لائک ہوتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں یہ معاملہ کتنا گمبیر ہے وہ بھی تب جب پردان منتری کئی اور سے گھرے ہوئے ہیں ٹاپ لیبل کی سیکیورٹی دیش کی جو ستروچ سیکیورٹی ہے ان کو پروائیڈ کی جاتی ہے جس راجے میں جاتے ہیں ان کا پروٹوکول ان کا شیڈیول پہلے راجے میں پہنچ جاتا ہے اور اس کے انسار ساری تیاریاں کی جاتی ہیں اس کے بعد بھی سرکچہ میں اتنی بھاری چوک ہوتی ہے اور نلمبیت ہوتے ہیں مہج سپاہی ستر کے ادھیکاری کیا یہ اجائج ہے کیا یہ اوچت ہے دراصل یہ پورا معاملہ وہ جو پورا پیچ تھا تینئر ایس پی کے گھر سے لے کے چوراہے تک کا پیچ تھا اس کی جمعیداری ڈی ایس پی ستر کے ایک ادھیکاری امر پانڈے کو دی گئی تھی امر پانڈے فیلحال دھنواد میں پوشٹڈ ہیں اور رانچی میں ڈیوٹی پر آئے تھے پردھار منطری کی ڈیوٹی پر تھے امر پانڈے سے ہی جواب مانگا گیا ایس پی جی نے جب ریپورٹ مانگی تو ڈی ایس پی امر پانڈے سے جواب مانگا گیا امر پانڈے نے یہ لکھ کر دیا کہ اس عموم جگہ پر اس جگہ پر پھلانا پھلانا سپاہی کی تیناتی تھی جس ریپورٹ کے آدھار پر سپاہیوں کو نلمبت کیا گیا لیکن کیا کیول ریپورٹ دے دینے ماتر سے ادھیکاری اپنے کارے سے اپنے دائیتوں سے مکت ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا خاص طور پہر ایسا تب نہیں ہوتا جب آپ دیش کے سروچپد پر بیٹھے ویکٹی کی سورکشہ سے سمبندیت ماملہ ہے اس وقت جبکہ پورا جھارکھن پوری رانچی ہائی ایلرٹ پر ہوتی ہے اس ماملے میں کہیں نہ کہیں ذمہ داری امر پانڈے کی بھی بنتی ہے ڈی ایس پی کی بھی بنتی ہے اور ان سے اوپر کے ادھیکاری اور نیچے کے پتہ ادھیکاریوں کی بھی بنتی ہے یہ آخر سپاہیوں کی بریفنگ کیسے کی گئی تھی کہ سڑک کنارے سے ایک مہلا گاڑی کے بیچ میں آ جاتی ہے یہ جانچ کا وصح ہے بال بال بچے پردان منتری موڈی اور یہ کہیں نہ کہیں بھگوان کا سکرگزار ہے جھارکھنڈ کہ جھارکھنڈ پر ایک بہت بڑا داغ لگنے سے بچ گیا دھنواد دیکھتے رہیے نیوز 11 بھارت ڈیجیٹل لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز 11 بھارت سچ ہے تو دکھے گا